کی ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے دونوں نے پکچرز دیکھی ہیں تورچر کی حامد میر صاحب نے بھی کچھ اسی لائنز پر بات کی ہم چاہیں گے عزاز چونکہ آپ بہت انفرمیشن رکھتے ہیں تہہ تک جاتے ہیں باتوں کی تو ہمیں اور ناظرین دونوں کو آگاہ کیجئے کہ حقیقت کیا ہے فسانہ کتنا ہے رضا بھائی بہت بہت شکریہ مرزا بھائی آپ کا بھی شکریہ میں جن پکچرز کی بات ہو رہی ہے اتفاق سے میرے پاس وہ پکچرز ہیں جو مناسب نہیں ہے کہ میں انہیں شیئر کروں ظاہر ہے کسی کی اس طرح کی جو پکچرز ہیں وہ ان کو نہیں شیئر کیا جانا چاہیے ان پکچرز سے کسی جگہ پہ بھی ایک بات تو یہ ہے کہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر کو بہت تارچر ہوا ہوا ہے ان کے جسم پر نیل پڑے میں ایسی بات نہیں ہے ان کی جو پکچرز ہیں ان کو آپ کبھی بھی وہ کوالیفائی نہیں کرتی کہ اگر انہیں تارچر کہا جائے کہ وہ تارچر کے زمرے میں آتی ہیں بلکل کوالیفائی نہیں کرتی میرے پاس پکچرز ہیں وہ انڈویجولی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں لیکن مناسب نہیں کہ ان کو پبلک کیا جائے ظاہر ہے کسی کے جسم کے حصوں کی پکچرز ہیں رزا آپ میری بات سن رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ حامد میری صاحب نے ٹویٹ کیا اور ان کے پیچھے باقی لوگ بھی ٹویٹ کرنے لگ پڑے حامد میری صاحب ظاہر ہے ایک بڑا مقبول نام ہے تو حامد میری صاحب کا بھی ایک انداز ہے ان کی جنللزم کا کہ وہ دیکھتے ہیں وہاں کس طرف چل رہی ہے جس طرف وہاں چل رہی ہو گئے ہیں اس طرف وہ کھڑے ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے ٹی وی اینکرز کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ سچ بولنا ان کے لیے اہم نہیں ہے ان کے لیے اہم یہ ہے کہ اس وقت ریٹنگ کس میں سب سے زیادہ آ رہی ہے تو وہ ریٹنگ کے ساتھ کھڑے ریٹنگ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں سچ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ٹھیک ہے تو میں بڑے ہمارے وہ سینئر ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں ان کے جنللزم سے میں بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں ان کا جنللزم جس طرح عمران خان پاپلر جنللزم پاپلر پاپلر پاپلٹکس کرتے ہیں نا تو میں یہ کہوں گا کہ آمد میری صاحب جنللزم کے عمران خان ہے وہ کہیں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو خیر میں لمبی بات کیا ان پہ کروں چھوڑیے اس بات کو آم تو بات یہ ہے کہ نہیں اس طرح کرنا چاہیے سچ بولنا چاہیے سچ سچ جب آپ بولیں گے نا آپ کی سچ سے خوشبو آئے گی اگر شہباز گل کے اوپر آہ تارچر ہوا ہے تو اس کو کھل کے بیان کرنا چاہیے کہ تارچر ہوا ہے اگر شہباز گل کے اوپر کسی ایجنسی نے ٹارچر کیا ہے تو بلکل بیان ہونا چاہیے کہ کیا ہے اگر پولیس نے کیا ہے تو بلکل بیان ہونا چاہیے کیا ہے لیکن اگر نہیں کیا تو اس کو جھوٹ بنا کر یا یہ بنا کر کے جیسے آپ کو زیادہ ریٹنگز ملیں گی یا ری ٹویٹز زیادہ ملیں گی یہ مناسبات نہیں ہے یہ میں بڑے عدب سے کہوں گا کہ پی ٹی آئی اس وقت چاہتی ہے کہ شہباز گل ایک ایشو بنا رہے پی ٹی آئی اس وقت چاہتی ہے عمران خان صاحب اس وقت یہ نہیں چاہتے کہ شہباز گل باہر آجے بلکل انٹریسٹڈ نہیں عمران خان صاحب وہ چاہتے ہیں کہ وہ اندر رہے اور اس طرح کے روزانہ نئی بات نکلتی رہے لیکن لیکن عزاز لیکن عزاز بات یہ کہ تارچر ہوا تو ہے نا چلیے نائے 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 دیکھیں تارچر کسی بھی طرح کا ہمارے آئین اور ہمارے قوانین میں اصول کی بات ہوتی نا عزاز دیکھیں آپ کو پتا ہے میں بھی شہباز گل صاحب کی زبان اور ان کا انداز جی 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 ہم سب کوئی ان کو کندون نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ بغاوت کے مقدمے اور سارے بھئی بات یہ ہے کہ اصل چیز تو یہ دا کہ عمران خان اس کا محصبہ کرے نا عمران خان تو کچھ کرتے نہیں ہیں یہ اسٹیٹ کو پکڑ کے یہاں سے ریمانڈ اور وہاں سے ریمانڈ اور اگر وہ اچھا وہ کہہ رہا ہے ان کی ذینی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے تو یہ یہ خبر کہاں تک درست ہے کہ منٹلی بھی نہیں نہیں رضا اگر آپ کسی کو ایسے مقدمے میں پکڑیں گے جس میں عمر قید تک ہو سکتی ہو یا سزائے موت ہو سکتی ہو اس میں اس کی ذینی حالت کیا ہوگی وہ کہہ گا کہ جی میں گلو گلزار ہوں مطلب یہ کوئی بات ہے کرنے کی نہیں رضا بھائی ایک اور بات بھی ہے جو 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 ہمیں کبھی گنور نہیں کرنی چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ جو ٹارچر ہے وہ اس کو کوئی قابل قبول نہیں ہے ٹھیک ہے علی وزیر کے ٹارچر کے اوپر تو آپ بات نہیں کرتے سوری ٹو سے دو سال ہونے کوئی ہے وہ اندر ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر کوئی سیاسی جماعت نہیں کھڑی ہوئی کوئی جنللس وہاں پر پروگرام رات کو بیٹھ کے نہیں کرتے وہ تو آپ خموش ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ٹارچر کیا ہے میں ارز کرتا ہوں ٹارچر کیا ہے رضا بھائی میں نے کرائم رپورٹنگ کی ہے آپ بھی جانتے ہیں آپ بھی آپ جنللزم کرتے رہے ہیں پنجاب پلیس کا کسی کو لٹر لگ جائے نا کسی نامل آدمی کو لٹر لگ جائے نا پنجاب پلیس کا تو وہ چار دن کھڑا نہیں ہو سکتا اس کے جسم پر نیل پڑے ہوتے ہیں وہ نیل نیلے نہیں ہوتے وہ سیاہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہے ٹارچر ٹھیک ہے اچھا اب بالکل بہت غلط ہے کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن ایک بندے کے جسم کے اوپر کوئی نشان ہی نہیں ہے اور آپ اس کو یہ بیان کریں کہ اس کو بہت ٹارچر ہو رہا ہے فیصل ہمارا بھائی ہے جو مقدمہ لڑ رہا ہے شہباز گل کا فیصل چوہدری بھائی ہے بڑا اچھا وکیل ہے اچھا وہ وکیل اسی طرح مقدمہ لڑتے ہیں جس طرح وہ لڑ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن آج اس نے کوٹ میں یہ ثابت کیا کہ وہ نیم مدوشی کی عالم میں پڑے ہوئے ہیں پیمز میں اوہ خدا کا نام لیں یار خدا کا نام لیں جس وی وی آئی پی وارڈ میں آسفلی زرداری نواز شریف خرشید شاہ اور نا جانے کون کون رہے ہیں اس میں بیٹھے میں شہباز گل صاحب اس میں بیٹھے میں شہباز گل صاحب ان کو ان کی جو میڈیکل رپورٹ آپ پڑھ لیں پڑھ لیں حمد میری صاحب نے ٹویٹ کی ہوئی ہے پڑھ لیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے آہ اس اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی جی اس میں سب چیزیں ان کی نارمل ہیں انہوں نے کہا کہ جو ان کے آہ بیٹھ کے اوپر وہ چیزیں آہ کوئی نارمل نہیں ہیں تشدد کا لفظ نہیں استعمال ہوا نہیں صرف کہ ٹینڈر ہے آہ ازاز ورڈ is soft tissue tenderness on deep on deep palpitation of left proximal arm right gluteal region right sacral joint and lumber sacral joint اور فل موشن فل ہے اس میں کوئی بھائی جان کچھ بھی نہیں ہے اور ویزل ہو رہی ہے ان کو کیونکہ وہ استعمال ہے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مرزا بھائی رضا بھائی ہم یہ کیوں ہو جاتے ہیں مجھے بتائیں نہیں یہ صحیح بات کیا تونسہ میں تونسہ میں تین لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے تین لاکھ لوگ پانی وہاں پر آگے پانی وہاں پر آگے ہے وہ وہاں کا ایمینے خواجہ شراز اس بچارے نے مجھے فون کیا ادھر سے اس نے کہا کہ ہم لوگ ادھر مر گئے ہیں اور میڈیا پہ ہماری آواز نہیں آ رہی اور میڈیا پہ کیا چل رہا ہے شہباز گل چل رہا ہے شہباز گل چل رہا ہے اور شہباز گل چل رہا ہے ٹھیک مان لیا ایک سی ایسی جماعت کے کارکن ہیں وہ کوئی منتخب نمائندہ بھی نہیں منتخب شخص بھی نہیں آنا چاہیے یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں آنا چاہیے لیکن یار کچھ کوئی ہمیں تو کوئی دھیان کرنا چاہیے چلو ٹیلوین چینلز کی اپنے معاملات ہو سکتے ہیں تو میں ارض یہ کروں کہ ٹھیک ہے رضا بھائی نیا دور نے بھی چلنا ہے اگر میں اور عمر چیما وہ نیا دور بھی چلائیے لیکن میں ارض کروں کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں ہم اگر ارض کریں گے تو شکایت ہوگی